الثالث من ارکان الاسلام ایتاہ الزکاہ لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتاہ الزکاہ ولم یقل الزکاہ اور اسلام کا تیسرہ رکنہ ہے زکاہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا زکاہ دینا ایتاہ زکاہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف زکاہ لأن الزکاہ لابد ان تأخذ من اموال معین محددہ کیونکہ زکاہ کچھ خاص پرکار کے وشیش پرکار کے مالوں سے لیا جاتا ہے بمقدار معین ایک خاص مقدار میں ایک وشیش زمانے میں سمع میں ایک خاص گروہ کے لیے جو آٹھ پرکار کے ہیں جس کا ذکر قرار میں ہوا ہے زکاہ دو پرکار کے ہوتے ہیں فرض اور نفل زکاہ بدن یا زکاہ الفطل القسم الثانی زکاہ المال زکاہ دو پرکار کے ہوتے ہیں زکاہ بدن یعنی آپ کے جسم کی زکاہ اور دوسرا ہے مال کی زکاہ آپ کے دھن کی زکاہ تو بدن کی زکاہ وہ زکاہ فطر ہے نعم وزکاہ المال الاموال تجیب فيہ الزکاہ اربعہ اور جو دھن کی زکاہ ہے وہ چار پرکار کے دھن میں واجب ہوتا ہے نعم الاول الذہب والفضہ عمل ورقیہ ین دولار یورو اینشی پہلا ہے سونا چاندی یا جو اس کے مقابلے میں ہو مثال کے طور پر ہماری روپیا چلتا ہے کئی پر ڈالر چلتا ہے کئی پر ریال چلتا ہے تو پہلا ہے سونا چاندی یا جو اس پرکار ہو نعم الثانی الابل والبقر والغنم اذا كانت ترعا اکثر العام ولا اشتری لها علف نعم او كل العام دوسرا ہے اونٹ ہو گائی ہو بکری ہو جو سال کے ادھکتر حصے میں وہ باہر چرتی ہو نعم الثالث الخارج من الارض الحبوب قمح و شعیر والثمار مثل التمر هذا یجب فيها الزکاة اور تیسرا وہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے جو دھرتی سے نکلتی ہے جیسے کہ آپ کوئی اناج ہے کوئی غلہ ہے یا ایسی طریقے سے پھل ہے جیسے مثال کے طور پر اور سمجھیں یہ خجور ہے اس میں زکاة واجب ہے وہ سامان جو بیچنے کے لئے آپ رکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے کوئی بڑی دکان ہے کوئی سپر مارکٹ ہے تو یہاں جو سامان بیچا جا رہا ہے اس سامان پر بھی زکاة واجب ہے